نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتا ہوں سب لوگ اچھی پرکار سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست جائے پرکار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل جائے ہوم گارننگ بہت لوگوں نے اس پودے کو دیکھ کے آسانی سے پہچان لیا ہوگا اور بہت لوگ نہیں پہچان پائے ہوں گے ایک اس چیز کا پودا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈی گیٹڈ امرود کا پودا ہے اور دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے پورا ویڈیو میں اسی پر بنا رہا ہوں اور اس کی جان جانکاری دوں گا اس سے پہلے چینل پر جو لوگ فرس ٹائم بجید کر رہا ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ گارننگ سمبندی میں سے بھی جانکاری آپ کو دے سکون تو بینہ دیری کرتے ہوئے اس ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارڈ دوستو آپ کے سامنے یہ جو پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ویڈی گیٹڈ گواوا اسے بولتے ہیں اور پودا دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی ویڈی گیٹڈ ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا جو فل ہوتا ہے وہ بھی ویڈی گیٹڈ ہوتا ہے ایک سک سے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے اس کا فروٹ بھی کھایا تھا بتاتے ہیں کہ فروٹ بھی اچھا ہوتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس پلانٹ کا پلانٹیشن اپنے یہاں کروں اور بہت اچھی ویڈی لگ رہی ہے دیکھنے میں ہیں اور اس کا جو خوبصورتی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے یعنی کی اس کا ویڈی گیٹڈ ہونا بھی کافی اکرشت کرتا ہے جو لوگ صوبہ کے لیے اور فل کے لیے اس پلانٹ کا پلانٹیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے یہ صوبہ بھی دے گا اور اس میں جو امرود لگیں گے وہ بھی ویڈی گیٹڈ ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی کتنا خوبصورت لگے گا اسی طرح سے آم کا بھی ویڈی گیٹڈ پلانٹ آتا ہے چیکو کا بھی آتا ہے اور امرود کا بھی آپ نے آج دیکھ لیا بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ان پودھوں کا پلانٹیشن ابھی کچھ سمیں پہلے ہی کیا گیا ہے اور پہلے پیکٹس میں لگے ہوئے تھے یہ میں ویڈیو ایک نرسری میں بنا رہا ہوں بھارت میں امرود کی بہت ساری پراجاتیاں پائی جاتی ہیں جس میں سے کچھ دیسی ویڈیسی دیسی میں بھی کافی ویڈیسی اچھی ہوتی ہے ویڈیسی میں بھی کافی ویڈیسی اچھی ہوتی ہے جیسے دیسی ویڈیسی کی بات کروں تو ایل فورٹی نائن ہے بھرف خانہ ہے ہسار سفیدہ ہے اور ویڈیسی میں تائیوان پنک تائیوان سفید سفید ریڈ ڈائیمنڈ گواوا یہ سب بڑی ہاں ویڈیسی ہے اور یہ جو ویڈیسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی باہر کی ہے اور ویڈیگیٹڈ گواوا اسے بولتے ہیں بہت تھی اچھا امرود یہ بھی مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے نرسری والے بھائیوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو مٹی تیار کرتے ہیں تھوڑا الگ طریقے سے تیار کرتے ہیں مٹی کو ایلو قریب ایک سے دو مہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جس میں نارمل مٹی پچاس پرچنٹ ہوتی ہے گوبر کی خاد ہوتی ہے سرسو کی کھلی کا ڈرائی پاودر ہوتا ہے نیم کی کھلی کا ڈرائی پاودر ہوتا ہے اور اس مٹی کو دو مہنے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس مٹی میں اس پرانٹ کو لگاتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ پودا بہت تیجی سے گروہ کرتا ہے اور میں ادکتر نرسریوں میں جاتا رہتا ہوں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے وہ لوگ تیار کر کے ایک دو مہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جس میں بعد میں جب پودے کا پلانٹیشن کرتے ہیں تو پودا بہت تیجی سے گروہ کرتا ہے اس میں فل فل آ جاتے ہیں یہ طریقے سے نرسری والے اپنی مٹی کو تیار کرتے ہیں چاہے وہ فل والے پودوں کے لیے تیار کرتے ہوں اور چاہے فل والوں کے لیے بہت بڑی ہاں طریقے سے مٹی تیار کرتے ہیں تب ہی نرسری میں جو جو ہے فل پھول ادھک ماترہ میں لگتے ہیں کیونکہ ان کی مٹی کی جو گڑ بکتہ ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے اور اسی لیے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ نرسری کا کوئی بھی سیکرٹ آپ سے چھوٹے نہیں اور آپ دیکھ لیجئے یہ گملوں میں پلانٹیشن کیا گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کس میں فل پھول آ جائیں گے دوستو آج اس ویڈیو میں میں نے ویری گیٹڈ گواوا کا پلانٹ دکھایا اور اس کی کچھ جانکاری دی یہ ویڈیو آپ لوگ کو کائیسا لگا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جلو بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تھا ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نئے ٹاپک سے نئے ویڈیو میں نمشکار